دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ i hope آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو ہندو نورس کی بہت بہت سکامنا ہے اور ساتھی آپ کو نوراتری کی بہت 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 ہائی تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سے اپنے بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کا یوٹیوب چینل ڈانس سے لیٹڈ ہے یا پھر میجوک سے لیٹڈ ہے تو ایسے میں آپ کو اپنی جو ویڈیو ہے اس میں کوئی نے کوئی میجوک کرنا ہی پڑتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی میجوک اپنی ویڈیو میں یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کوپیلیر سٹرائک آ سکتا ہے تو یہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیسے اپنی ویڈیو میں کسی بھی میجوک کو کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ جو اونر ہے اس کو کریٹ کیسے دیں گے اور ساتھی یہاں پر آپ کسی بھی ویڈیو کو یوز کرنے کے لئے اس میں آپ کو پرمیشن کیسے لیں گے یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا کہ کیسے آپ اپنی ویڈیو میں کوئی بھی میجوک یوز کر سکتے ہیں بینا کسی ہچکچارٹ کے اور نہ ہی کسی کوپی ریٹ شرائک کے تو آج کی پوری ویڈیو میں یہی بات آپ سے میں کرنے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو چینل پر نئے ہیں تو پریج چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور اگر ویڈیو پسنے آئے تو پریج ویڈیو کو لائک کر لیجیے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کسی براؤزر میں یوٹیوب کو اوپن کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اس سانگ کو اوپن کر لینا ہے جس کو آپ نے اپنی ویڈیو میں ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں ٹی سریز کا کوئی بھی گانا یوز کر لیتا ہوں چلیے ہم نے لگ دی لاہور دیئے اس کو یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس کا جو یہ سانگ ہے ٹی سریز کمپنی نے یہ سانگ دیا ہوئا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سمپلی اس پر کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پر یہ سانگ ہے آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے تو اب اس سانگ کو اپنی ویڈیو میں ایڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پر چلے آئیں گے آپ اس کے ڈسکرپشن میں اور چلے آئیں گے سو مور میں یہاں پر نیچے آپ نے کیا کرنا ہے پیچھ کو نیچے ڈریک کرنا ہے اور جو یہاں پر لائسنس ہے اس کو پورا کیا کر لینا ہے کوپی کر لینا ہے اس طریقے سے اور اس سے آپ کیا کر لیں گے کوپی کر لیں گے اور اس سے آپ نے کسی ورلڈ کی فائل میں یہاں پر پیشٹ کر لینا ہے اس طریقے سے تو یہاں پر میں نے کیا کر لیے ہے اس کو پیشٹ کر لیے ہے اور اس کے بعد آپ نے چاہا کرنا ہے دوبارہ چلے جانے ہیں اپنے یوٹیوب کے پیج میں اور یہاں پر سے آپ نے اس کو بھی کوپی کر لینا ہے جو یہاں پر سانگ کی ڈیٹیل ہے اسے بھی آپ نے اپنے جا کر لینا ہے پیج کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کوپی رائٹ ایکٹ کر دو اس کو بھی آپ نے جا کرنا ہے ایکٹ کرنا ہے اب ان تینوں چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو میں ایکٹ کرنا ہے تو چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم چلے آئیں گے پلس والے بٹن میں اور یہاں پر اپلوڈ ویڈیو میں کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پر کیا کرتے ہیں ہم اپنی جو ویڈیو ہے جس میں ہم نے اس سونگ کو یوز کیا ہوا ہے اس کو یہاں پر کیا کر لیں گے ہم اپلوڈ کر لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے پیچ کو تھوڑا سا منیمائز کر لیں گے اور اس کے بعد اپنی ویڈیو کو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے upload کر لینا ہے اس طریقے سے تو یہاں پر آپ کی جو ویڈیو ہے وہ upload ہونا شروع ہو شکی liegt اب یہاں پر آپ نے ڈال لینا ہے جو آپ کا song ہے جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے وہ آپ نے ہاں پر کیا کرنا ہے upload کرنا ہے و لاہور دیا status کر لیتا ہوں میں تو یہاں پر میں نے status بنایا ہوا ہے لگ دی لاہور دیا song کو میں نے use کیا ہوا ہے اس طریقے سے آپ نے آپ کیا کرنا ہے اس کو add کر لینا ہے آپ چلے جائیں گے آپ کا description والے option میں یہ آپ کے لئے یہاں پر سب سے زیادہ ضروری ہونے والا ہے تو یہاں پر آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ discussion ڈال دیں گے تو ہم نے یہاں پر یہ detail ڈال دی ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر ڈال دیں گے جو ہم نے یہاں پر سب copy کیا ہوا تھا تو سب سے پہلے ہم ڈال لیں گے یہاں پر song کی detail جو بیچ میں ہے ہم اسے copy کر لیتے ہیں اس طرح سے اور اسے یہاں پر paste کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس کے بعد اب آپ نے تھوڑا gap کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے یہاں پر disclaimer جو کی copyright act کا ہے تو ہم اسے پورا ہم پر copy کر لیں گے اور اسے بھی ہم نے کیا کرنا ہے paste کر لینا ہے اس طریقے سے اور سب سے last میں جب آپ نے سارے details ڈال لیتے ہیں تو سب سے last میں آپ نے ڈالنا ہے music in this video یہ ہمالی ہے سب سے ضروری ہے اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے copy کرنا ہے اور اس کو بھی ہم نے یہاں پر paste کر لینا ہے یہ دیکھئے تو اس طریقے سے ہم نے ان تین چیزوں کے یہاں پر ڈال لینا ہے first میں یہاں پر جو song کی detail ہے اس کے بعد دوسرے میں disclaimer اگر آپ کوئی نہیں ملتا ہے تو آپ میرے description سے اسے لے سکتے ہیں میں اسے اپنے description میں ڈال دوں گا وہاں ساہب اسے copy کر کے use کر سکتے ہیں اور last میں یہاں پر ہے license تو ان تین چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو میں add کر لینا ہے جس سے کی آپ کی جو ویڈیو ہے اس پر copyright strike نہیں آئے گا تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اگر آپ کوئی ویڈیو پسنے ہے تو پلیج ویڈیو کو like کریے چینل پر نئے ہیں تو پلیج چینل کو subscribe کریے تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں